اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم عاشقوں کی شان ہے میلادِ مصطفح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 ہر زرہ کائنا Observ سلشادوں مصط ہے ہرے خشیوں کا آسمان اللہ علیہ وسلم اور یہ شعر خاص طور پر آپ کی سماعت کے حوالے ہیں اس کی تفادت پانے گا ہم عید سے بھی بڑھ کے منائینا جشن جشن ہم عید سے بھی بڑھ کے منائینا جشن نکلوں ہم عید سے بھی بڑھ کے منائینا جشن نکلوں جب باعی سے جہان ہے ملاد مصطفیٰ باعی سے جہان ہے ملاد مصطفیٰ آشکوں کی شان ہے ملاد مصطفیٰ اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں کہ باطل کو پست ہونا ہے ہر ایک محاض حر باطل کو پست ہونا ہے ہر ایک محاض پر ہر ملت کا پاسبان ہے ملاد مصطفیٰ ملت کا پاسبان ہے ملاد مصطفیٰ باطل کو پست ہونا ہے ہر ایک محاض پر باطل کو پست ہونا ہے ہر ایک محاض پر ملت کا پاسبان ہے ملاد مصطفیٰ ہم مکتے کا شیر سنیے گا اور اگر پسند آئے تو دعاوں نوادی تھی گا خدسی شکست فاش ہے یہ منکرین کی خدسی شکست فاش ہے یہ منکرین کی اب مرتے ہر زبان ہے بیان دے ہر زبان ہے ملادِ مطفا ہم عاشقوں کی شان ہے ملادِ مطفا تسکینِ قلب و جان ہے ملادِ مطفا درودِ پاک محبت کے ساتھ پڑھ لے سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد مولانا آلہ وآسفہ کی باری صلات وآسفہ کی باری تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ آج ہماری شعب کی کہ ہمارے معوین ہماری جماعت جہلی مسئلہ ہے حضرت ڈاکٹر زفر اکبار مولانا صاحب مددزللہ العالی یہاں جلوہ سے گن ہے جلوہ تراز ہے ہونہ کھونہ ہے فقیل اصر تو آپ کی حمی ہے میں صرف خانہ پوری کے لیے اور حضرت والا کا مون بنانے کے لیے حاضرہ میں دو تر باتیں عرض کروں گا پہلی بات تمہیں ہم ملادن نبی کی خوشی مناتے کی اور ہم نے نام بھی دے رکھا ہے عیدیں ملادن نبی ہم تو بڑھ کے یوں کہتے ہیں عیدوں کی عید سب سے بڑی عید اور اصلے ہی رہی ملادن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اخیصہ عید کیوں کہتے ہیں خوشی کیوں مناتے ہیں دنیا کہتے ہیں عید تو دو ہی ہوتی ہے ایک فطر ہے ایک اتھا ہے تیسری عید کہاں سے آگے ہیں ان لوگوں نے سمجھا نہیں دونوں یہ دون کی اثر رہی گی تھے دونوں عید کیا یہ عید نہ ہوتی سرکار کا وجود نہ ہوتا نہ زمین کا بچھونا ہوتا نہ آسمان کا شامیہ نہ ہوتا نہ جان کی جاننی ہوتی نہ آفتاب کی روزنی ہوتی نہ کیکشان کا جمان ہوتا نہ ستاروں کی مسکرہ ہٹے ہوتی نہ پھلوں کی محق ہوتی نہ خلیوں کی چٹک ہوتی نہ آبشاروں کی لگمیں ہوتی مریعہ کی روانی ہوتی نہ مونوں کی زبیانی ہوتی محترم دنیا کا وجود نہیں ہوتا خدایی کا وجود نہیں ہوتا صرف خدا رہا خدایی کا وجود نہیں ہوتا اس نبی کے مجود کی بنیاد پر ساری کائنار بنی ہے تو مہدرم اس کی آمد میں ہم خوشی نہ منائے تو قول خوشی ہم سلام اے تکبیر اللہ 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 اے رسالہ سیدی برشدی یا نبی سیدی برشدی یا نبی سیدی برشدی یا نبی ایک جملہ بتا دوں جو ملاد مصطفیٰ کے ملکنین ہیں وہ ہوش کا ناخن لے جہاں تک معاملہ ملاد کا ہے تو مصطفیٰ کے ملاد کی بنیاد پر یہ آسمان ہے زمین ہے دنیا ہے گائنات ہے اس کا بسطب یہ ہوا یہ آسمان بھی ملادی ہے زمین بھی ملادی ہے چان بھی ملادی ہے سورت کی ملادی ہے سنگو شدر ملادی ہے بہروبر ملادی ہے کشکتر ملادی ہے اگر تمہیں ملاد ستر ہے تو ملاد بھانی زمین کا بچونا چھوڑ دو ملاد بھانے آسمان کو شامیانا چھوڑ دو ملاد بھانے آسمان کو شامیانا چھوڑ دو اے اولیس کا اینات کو ملاد مصطفیٰ کی دین ہے سنگو شامیانا چھوڑ دو اور دوسری اہم بات ہم اس لیے خوشیہ مناتے ہیں ربی بن نور کی بارہ تاریخ پوری کائنات پورے عالم کی آزادی کرتی ہے سنے آزادی آلم ہے آزادی اتنی آسانی سے نہیں دیتی ہے جس جو ملک آزاد ہوا ہے اس ملک والوں سے مچھوڑ کتنی اطلبانیاں دینے کے لیے ہیں کتنا عشار کرنا پڑا ہے کتنی مشکتیں کرنی پڑی ہیں کتنی قدو کابش کرنی پڑی ہیں خونے ذکر دینا پڑا ہے انترام بھونستان کی آزادی ایسی نہیں مل دیں بڑی قربانی اطلاعات امریکہ کا آزادی ایسے نہیں مل گئی ہے بڑی قربانی اطلاعات یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر میں جو ملک ظلم و استعداد کی قید سے آزاد ہوا جب جب آزادی کی تاریخ آتی ہے چودہ آگست جب آتا ہے تو پاکستان میں آزادی کا دین منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا ہے پڑڑا آگست کا دین آتا ہے پورے ہنگرستان میں آزادی دن منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا ہے چار د dent poor day منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا ہے معلوم کیا ہوا جب آزادی ملی ہے ظلم و ستح کی قید سے جب آزادی کا دن آتا ہے تو ملک والے دیش والے آزادی کی خوشیاں بناتے ہیں آزادی کے گیت کاتے ہیں آزادی کی نیسی دنیں سے جاتے ہیں تو محترم ایک ملک آزاد ہوتا ہے تو آزادی کی تاریخ کو کبھی بھلایا نہیں جاتا اسے کہنے دو کبھی انہوں کی بارہ تاریخ کو ایک ملک نہیں آزاد ہوا ہے ایک دیش نہیں آزاد ہوا ہے برکہ میری آنس اللہ علیہ وسلم ایک ملک کی بارہ تاریخ کو ایک پورے آنم کو آزادی کو بروانہ داری آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد سیدین مرحبا مرحبا عزمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا آزادی برئے آنم کو سرکان نے آزادی دی بری عظیلیت کو سرکان نے آزادی دی بری آدمیت کو سرکان نے آزادی دی ایک بھی نہیں آانا ہے اسلام کی داریخ مدالہ کر میرے آنتے سللhem کی دنیا میں آنے سے پہلے لبوت کے لانسے رہے لے محترم معاملہ کیا تھا دنیا کا حال کیا تھا عرب کا حال کیا تھا جن لفظوں میں بولو تو یوں بول سکتا ہوں میں انسان تھا انسانیت نہیں آدمی تھا آدمیت نہیں تحضیب ہو رہی تمدن آئے پر رہا تھا افلاق سسمیہ لے رہا تھا محترم مذابت و شرافت کا دن دھارے جناسہ نکل رہا تھا شرافت کو پاؤں تغیر رہا جا رہا تھا تحضیب کو مہرہ دارا تھا محترم انسان اتنا کھنونا بن گیا تھا مولی ایک مہر دو نہیں تین سو ساڑھ دنوں کی کتار خانہ کھوا میں لگی بھی تھی لوگ لڑکیوں کو زندہ زندہ دردور کرنیا کرتے تھے وہ کرتا کون تھا اب خود اپنا باپ بلڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دردور لیا کرتا تھا نہ عورت کی کوئی عظمت تھی نہ بچوں کی عظمت تھی انسانیت ختم ہو سکی تھی انسان شیطان بن چکا تھا انسانیت شیطانیت کے امیق دراغ میں حاصل کی تھی ایسے محفظ پر کے پر امالوں میں انسانیت نے آواز دی آدمیت نے بتا رہا شرافت نے آواز دی خداوندہ پوری دنیا کے اندر میں برپریت بڑھ رہی ہے فساد بڑھ رہا ہے خدنا بڑھ رہا ہے گناہ بڑھ رہا ہے قرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں قرآفات بڑھتے جا رہی ہیں مانا کسی ایسے مسیحہ کو بھیلتے تو پوری دنیا کے قائعہ کو پڑھتے میرے خدا کی رحمت قدریاں جو شویاتا ہے ربی منور کی بہتاری کو آمنا تلانا تاہے آمنا ONUSā جو شویاتا اسے مسئلے ، اولادی حبیب جو شویاتا حجر بڑھتا بڑھتا ہے انسانیت کو آزادی آدمیت کو آزادی تک کم کا آزاد مطرم نے بات بتا کہنے والے غیر مجھوں پہ باتیں یہ کم وقت جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے خلافے جس تھانی میں کھاکتے ہیں اسی تھانی میں کھے غیر نہیں غیر جو کلمہ پڑھنے والے بولتے ہیں ربی بن نورتی بارہ تاریخ کو نبی کی افاد بھی تو بھی ہے تو گویا یہ سنی مسلمان نبی کا مرن دبست منا رہا ہے نبی کا یعبی افاد منا رہا ہے میں نے کہا ظالموں تم نبیہ کلمہ پڑھا مگر نبی کے حضرت کی سمجھے نہیں میرا نبی منا کب ہے نبی کی افاد کب آئی ہم یعبی افاد بنائیں بنائیں میں میرا نبی کی جنگی زندہ کب کے زندہ ہے نبی ہماری آدموں سے اپنی خبری انور میں جس مروح کے ساتھ ایسے زندہ ہیں جس مروح کے ساتھ یقین نہیں آتا دلائل کے کمبار ہمارے پاس ہیں لیکن میں آپ پیشام نہیں محسوسات کی طبیل زندہ جانی آسان لپو لہجے میں سمجھ رہا ہوں سنیس بیرائے میں سمجھ رہا ہوں تاکہ آپ بہر شریف میں بات بیٹھ جائے وہ حدیثیں کسی آپ کی یاد ہوئی جو بڑی مشروع حدیثیں کسی ہے اکثر غلامہ بیان کرتے ہیں خدافت بنا مدیو سے اشتاہ سرمایا اے مصطفیٰ پیارے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا محترم مالک جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود کی بنیاد پر زمین کا وجود ہے آسمان کا وجود ہے آسمان کی ساری اشیاء کا وجود ہے زمین کی ساری اشیاء کا وجود ہے محترم حدرتے والا نے حدرتے والا کی تشریف آئی تو ہم نے کیا کیا سجایا کوئی مہمان آتا ہے ہم سجا پہیں اس کے لگاتے دی دیکوریشن کرتے ہیں بلو ایسا ہوتا ہے کوئی مہمان چلا جاتا ہے کیا یہ دکھتا ہے ہم کوئے رہتے ہیں زنڈیا رہتی ہیں بتیا رہتی ہیں روشتیا رہتی نہیں رہتی ہے کہ مہمان کے لئے ہم نے کیا تھا اب یہ کی مثال دے لو رمیون دور کا مہنہ آیا ہماری مرسید کو سجا دیا رمیون دور کا ملنہ سکتہ ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے پھر نیعہ لے جائیں گے پھر نیعہ لے جائیں گے یہ ساری سجاوتیں ہم کے ساتھ لے جائیں گے وہ جائے تھی رمیون دور کے لئے تھا مہمان کے لئے تھا مہمان آیا چلا گیا اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے سجاوتیں ختم کیمدال ختم اسٹیز ختم ساری چیزیں ختم دیکوریشن ختم کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اور مجھے بتاو ہلیجہ ختم これ بتاو ایمان کے بیمانے سارکان کے بتاؤ جب میرا خدا فرماتا ہے کہ زمین میں پیدا نہیں کرتا آسمان میں پیدا نہیں کرتا اگر میں مصطفیٰ کو نہیں پیدا کرتا معلوم یہ موقع کہ مصطفیٰ کے وجود کے بنیاد پر زمین کا وجود ہے آسمان کا وجود ہے اگر میرا نبی مر جاتا تو محترم زمین کو نہیں ہونا چاہیئے تھا آسمان نے بھی ہونا چاہیئے تھا جان کو نہیں ہونا چاہیے تھا آفتار کو نہیں ہونا چاہیے تھا آج آفتار کا حضور ہے جان کا حضور ہے زمین کا حضور آسمان کا حضور اس بات کی دانیل ہے میرا نبیر اپنی زندہ ہے نبیر زندہ نہ بہتے نہ زمین باہتی روزی نہ اس مان باہتی ہے نرے تکبیر نرے رسول نرے حجری نرے کوس جسپہ عیدہ ملادن نبی مبارکو جسپہ عیدہ ملادن نبی مبارکو اور تیسری اہم بات یہ ہے تم نبی کی موت کی بات کرتے ہو زادیموں نبی کو موت ضرور آئی ہم دنوں کی مکاری نہیں ہے فرمانے خدا ہوتی ہے کلو نصی مطائقہ تنمہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ہر زیروں کو موت کا مزا چکنا ہے نبی بدا شبا زیروں ہیں نبی نے موت کا مزا چکا چکنے کی حد تک نہ نبی پر بھی وعدہ خدا بندی کی بنیاد پر موت آئی زندہ آئی مگر موت ایک آن کے لئے آئی پھر موت کی خود موت ہو گئی تبی بیرا جیسے تن جسم و روح کے ساتھ زندہ کا اب بھی زندہ ہے کہ میں نہیں کہتا ملانے داری فرمان کے بردرشن موت کے اندر میں اِنَّا خیاطنبیاری حقیقیتوں حقیقیتوں لا روحانیتوں لا بھانفیتوں لا انتذابیتوں بل باتی سمانیتوں انیامیاب کی زندگی جنابِ آلی روحانی زندگی نہیں بلکہ کی سمانی زندگی ہے اور سوٹ ہی نہیں بلکہ میں کہتا ہوں نبی کو مرزان دھنے باتو تلیدے میں ہاتھ رکھا بتاؤ ارے موت میں اتنی طاقت ہا نبیوں کے نبیر کو مردہ بنا دے جو موت شدیت کی حقا کو مردہ نہ بنا سکی جو موت حالو کی عظم کرام مردہ بنا سکی جو موت قسمان غلی کو نہ مردہ بنا سکی جو موت مولا علی کو نہ مردہ بنا سکی جو موت امام حسین کو نہ مردہ بنا سکی جو موت امام حسین کو نہ مردہ بنا سکی جو موت جوسی عالم کو نہ مردہ بنا سکی جو موت اللہ کے حلیوں کو نہ مردہ بنا سکی جو ماؤں نبی کے گناہوں کو مردانہ بنا سکے انہوں نے کیوں کہ نبی کو بنا کیسے مردانہ بنا سکے سوالہ 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 آج اللہ یہ نبی کا بندے 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 اور معلوم ہے سرگانکہ حرما اِنَّا حیاء کی خیلندہ کم وَإِنَّا آجا فرماتے ہیں لوگو سنو میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے زہن پہ سوال پیدا ہوتا ہے زندگی تو بہتر ہے تمہار سمجھ بھی آتی ہے موت بھلا کیسے بہتر ہو سکتی ہے موت میں تو ادائی ہے موت میں تو فراف ہے موت میں تو عقب ہے موت میں تو جنابی آری اشتراف ہے سرکاہ فرما رہی ہے زندگی تو کھارے لیے بہتر ہے وہ میری موت تمہارے لیے بہتر ہے میری سوال صحابہ کرام نے بھی کیا تاکیتنا آنو ہے میری آجا نے کیا جناب آیا میرے صحابہ اگر میں چاہتا اگر میں چاہتا مجھے موت نہ آئے کتائی موت نہیں آئے گی لیکن اس لیے موت کو قبول کرنا ہے ایک آن کے لیے پیامت کا میدان موت کے بعد ہے موت کے بعد ہے مجھان کا معاملہ موت کے بعد ہے مجھان کا معاملہ موت کے بعد ہے دامے کسر کا معاملہ موت کے بعد ہے میرے بھول لو اگر میری اگر مجھے یہ کھران کے لیے موت نہیں آئے تو بتاؤ تمہیں میزان میں تمہارا سارا فرم دے گا کن سرا زالا فرم دے گا اپنے ہاتھوں پہ نبے جامے کھر کھر کر دائے گا کن تمہاری کھر realidade اِنَّا .. غیار ... میری زندگی تو کھر دین گی مرتب ہے میری مہاوت بھی تو آ دیئے میریترہ لیے ارشادِ خاری تعالیٰ قد جا من اللہ و کتاب دوکٹر صاحب تشریف فرمائے یہ قد تین معنوں میں اجتماع ہمارے ایک تقلیل کیلئی آتا ہے اور قد نازی قریب کے لیے قدرہ بستر فالت اور قد تحقیق کے لیے اور تحقیق کی ہے اس آیت میں قد تحقیق کے لیے استعمال کیا ہے قد جا جا من اللہ سبحان باق و لمبی وجائے تطریق آپ سے زیادہ ہوئے مستاد کے لیے آپ کے سنوے کیا ہے دنور کی تنمین تازم کی تنمین ہے بلا شبا یقیناً تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور ایک نوشن سارے تفشیدگار اس بات کے متفق متفق ہیں متفق علیہ قول ہے سارے مستدین یہاں نور سے مراد ذات مستفید اللہ اللہ ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے یعنی نور سے مراد صحابے قرآن ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے ربی کائنات ایسا بھی فرما سکتا تو مرد دیتا پہلے اللہ فرماتا کتاب پھر نور رب نے ایسا نہیں کیا تذکرہ پہلے اون کا کیا بعد میں کتاب کا کیا تذکرہ پہلے صحابے قرآن کا کیا بعد میں قرآن کا کیا اس کی وجہ یہ ہے میرا خدای حضر لینا جاتا ہے میرے بندوں میری دانی کے زمانے پاس نور بھی آ رہا ہے کتاب بھی آ رہی ہے صحابے قرآن بھی آ رہا ہے قرآن بھی آ رہا ہے میں نے اس لئے سب سے پہلے قرآن سے پہلے صحابے قرآن کا تذکرہ کیا اس نے ذبر کیا اس لئے کہ میرے بندوں کوئی کتاب اندھیرے میں پڑھی نہیں جاتی دنیا کی کتاب پڑھنا ہو مادی روشنی چاہیے اور میری کتاب قرآن پڑھنا ہو تو مصطفیٰ کا جور جائے بات ہی رکھنی چاہیے بات ہی رکھنی چاہیے بات ہی رکھنی چاہیے صحابے قرآن کا دامن تکرہ صحابے قرآن صحابے قرآن قرآن کرتا ہو گلے میں ڈالوں دفتر صحابے قرآن کو نہ سمجھو قرآن مدرم حضرت جعبی فرماتے ہیں یہ حدیث کئی قرآنوں میں ہے معاہمالغزورے کے اندر بھی ہے کدر کتاب میں اندر میں جاتے ہیں دعا بھی فرماتے ہیں میں نے سرکار کی بارگاہ یاسد دیا فداکہ عبی انتا و امی ما خلق اللہ تعالی حوال 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 اخبرنی عن عوبال خلق اخبرنی عن عوبال شاید خلق اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ تدخل يا دابی تدخلك اللہ تعالی قبل الأشیاء رسول اللہ تدخل من الجزی الاولی القلم من الجزی ثانی اللوت من الثالث والباش ثم قسم البزار رابی اربعات اجزار ثم خلاق من الجزی الاولی حملتا العرش ومن الثالث الکلس ومن الثالث ومن الثالث باقی الملائی ثم قسم الجزی الرابی اربعات اجزار قسم من الجزی الاولی السماوات ومن الثالث الاردین من الاولی السماوات من الثالی الاردین ومن الثالث ومن الثالث ومن الثالث ومن الثالث رب کائنات کی تقبی بولو اللہ اکبر میرے آقا تم محمد ومن الثالث محمد ومن الثالث 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 آقا وہ پہلی شہ بتائی کی ہے اس کو رب کائناہ نے بخصے پہلے تک دیتا مجھا میرے آقا قد لگا قد خلط اللہ قبل الاشیاء نورا نبی نبی نوری نوری جمال ہی نہیں کہا نوری رحمت ہی نہیں کہا نوری فائد ہی نہیں کہا نوری لسے ہی نہیں کہا جابیر سن تیہا سوال یہ ہے رب کائناہ ہے تیہا سوال یہ ہے کہ رب کائناہ نے سب سے پہلے جو چیزوں سے پہلے تمام خلاک سے پہلے تمام مقبطات سے پہلے رب تائلات نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا دیا اپنے نور سے جمال کے نور سے نہیں رحمت کے نور سے نہیں فائز کے نور سے نہیں طرف کے نور سے نہیں عالی حضرت حرماتے ہیں رب یہاں سرکان نے نور ہی کہاں اس کا مطلب یہ ہے آقا فتباتے ہیں میرے خدا نے میرے نور کو اپنے نورے ذاتی سے پیدا دیا ہے سعاکی نورے جانے نورے اپنے نورے ایسی کسی مسی قیترین جس کسی مسی قیترین بلاش بامران بی سار ربیوں طلال آپ سار ربیوں طلال آپ نارے تکبیم نارے انشاء اللہ نارے حیدری نارے ک aiderی نارے جوش نصلے نالے ایدام الارم نبی نالے ایدام الارم نبی یہ میں نہیں کہتا ہوں آپ ہی سما سکتے ہو قد خلق اللہ قبل الاشیاء اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے خلق پیدا کیا خلق کیا نورہ نبی بھی کرتا مانے تیرے نبی تیرے نبی کے میرے حضرت جابیر کی بفتی دیکھیں سلطان نے اضافہ اضافہ جابیر تیرے نبی کرنیے یہ ہی تو زمین ہے لوٹ رہی اللہ کی خلق اللہ بھی آیا نا اللہ فائل ہے زمین لوٹ رہا نہیں ہے اللہ کی نبی تو انکہ سلطان یہ جو منہ جمال نہیں ہے اللہ جمال کے نور سے پیدا کیا رحمت کے نور سے پیدا کیا نہیں ہے نہیں اللہ نہیں ہے زمین زہن کے ہی استعمال کیا اللہ کی نالک لوٹ نہیں ہے وہ رسول فرما دے اور رسول خدا نے ملکل میں نے پیدا کیا کس نور سے اپنے ذاتی اپنے بس حدیث پڑھتے ہی کم بختوں میں خل بھی جائے کہا یہ حدیث دلال یہ حدیث مانو کے شرک لازم بائے گا ہم لگے بے کو بیانی دھولے بھالے عاشق رسول کو بیکانے لگا حدیث نہ مانو اگر مانو کے تو لازم یہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اپنے ذاتی نور سے میرے نور کو پیدا کیا اس کا مطلب ہوا اللہ کا نور جدا ہوا اللہ کا نور منقسم ہوا اللہ کا نور تکڑے ہو گیا خالہِ خدا دھش سے پاک ہے تکڑے ہونے سے پاک ہے منقسم ہونے سے پاک ہے شرک لازم بائے ہائے کمبکتو اقل مانی گئیں میں آسانسی مثال دوں آپ سامنے بات بلتو واضح ہو جائے گی اس شماعہ جائے گی مومبتی جلائی آپیں سننا گوڑ سکتا ہے مومبتی جل رہی ہے ایک اور مومبتی لے کے آؤ کہ آپ جلانا ہے کیسے جلانا ہے مومبتی کے لو سے لگا تو گھر جائے گی تیسے لاؤ اس کے لو سے لگا جلے گی ایک ہزار مومبتیاں لے کے آؤ نو سو ننانوے مومبتیاں پہلی مومبتی جلی تھی نو سو ننانوے مومبتیاں تو بجی ہوئی تھی وہ جلی کیسے پہلی کی لاؤ سے لکھ کر جلی تو مجھے بتاؤ کیا پہلی مومبتی تکڑے تکڑے ہو گئی انکسیم ہو گئی جدا ہو گئی مومبتی پہلی مالی جیسے پہلے تھی اب بھی ہے میں کہتا ہوں جاؤ ماردی مور سے لاکھوں مور جل سکتے ہیں اور ماردی مور وہ ایسے کہ وہ ایسے ہی رہتا ہے وہ تو میرے اللہ کا دور ہے سوالہ 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 اچھا شمیل بگتی کی بات چھوڑو یہ آفداب ہے نا جانتے ہو آفداب رخشی کا عالم کیا ہے؟ سائنس بھی کہتی ہے کہ چودہوی رات کے چاند نہ درا نوے ہزار چودہوی رات کے چاند کی طرح نوے ہزار چاند چودہوی رات اندول ہوتا ہے سمپرد مکمل چودہوی رات کی چاند کی طرح نوے ہزار چاند ہو تب بھی ان کی روشنی آفتاب تک میری پوست ہو اب مجھے بتاؤ چاند روشن کیسے کیسے یہ تارے روشن کیسے ہوئے سیارے روشن کیسے ہوئے سائنس بھی کہتی ہے اسلام بھی کہتا ہے چاند کی چاندنی زادی نہیں ہے تاب کی روشنی زادی نہیں ہے کہتشاہ کا جمال زادی نہیں ہے سیاروں کو جانا زادی نہیں ہے جان چمنتا ہے آفتاب سے روشنی لے کر سیدارے چمنتے ہیں آفتاب سے روشنی لے کر چکتا تو مجھے بتاؤ آفتاب سے روشنی لے کر چاند چمنتا سائے کرو نہیں کروڑوں نہیں دے شمار سیدارے چمنتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ آفتاب اپڑے اپڑے ہو گیا من کسیم ہو گیا خدا ہو گیا سامان نہیں کہنا سامان نہیں کہنا آفتاب سے کہ شمار سیدارے چمکے چاند چمکے بیتشاہ چمکے سیارے چمکے آفتاب بھوکا چھوڑا چاہے یہ تو خدا کا بنایا ہماروں رہے وہ تو خدا کا ذاتی نور ہے رب نے اپنے ذاتی نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا یہ نور وہ نور بنا وہ نور یہ نور بنا یہ اپنی جانا ہے وہ اپنی جانا ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ آنے والا نور نور ہتے کی یہ قربے خاص میں رہا قربے خاص میں رہا کب تک رہا محترم قروروں سال عربوں سال خدا جانے اور اس کے مصطفیٰ جانے اب میں آخر میں بتا دوں دیکھیں مصطفیٰ کا نور ایسا نور ہے تمام انوار پر غالب ہے اسی لئے حدیث پاک ہے لم یکن رسول اللہ زل ولم یقن معا شمس اللہ غلا با دوہ دوہ ولم آس لاج اللہ غلا دوہ دوہ آتا فرماتے ہیں رامی فرماتے ہیں رسول اللہ نور آفتاب آفتاب ہے قائمات کے سارے نور افتاب کا نور قالب ہے افتاب کا نور قالب ہے سایہ ملے سواہ ہی نبی جس نے پاک سایہ ملے مگر آپ کی رحمت کا سایہ ہم ترمت کا سایہ ہم پر قلب آدم ہے وطا قیامت رہے گا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ السلام وعیم